بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناقوہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے یہ جو نا اشدو شدت اور قوت کہ وہ جو بلڈگیں اور عمارتیں بناتے تھے وہ چند سال کے لیے نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہم چائنہ کی چیزیں خریدتے ہیں زیادہ تر تو چائنہ والے جس طرح کی چیزیں بناتی ہیں وہ سال بھی نہیں نکالتی اسی طرح آج کل جتنی بھی چیزیں بنائی جاری ہیں سواریاں ہوں گاڑیاں ہوں بلڈگیں ہوں عمارتیں گھر ہوں سڑکیں ہوں دو تین سال گزرتے ہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں بلڈگیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں جو قوم آدھ والوں نے نعرہ لگایا تھا وہ ایسی بلا وزر نہیں لگایا تھا فضول میں نہیں لگایا تھا وہ کہتے تھے ہم ایسی چیز بناتے ہیں جو کوئی بنا نہیں سکتا ہے اور جب ہم بنا دیتے ہیں پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے آج بھی ان کی جو بنائی ہوئی نیچے جس میں پانی بھی ہے جو گھوڑیں وہ بھی دور سکتے ہیں نیچے مکانات ہیں رہنے کے لیے بڑے بڑے حال کمریں اور پتھروں کو تراشت کی کتنا خوبصورت وہ کام کیا نقش و نگاری وہ کرتے تھے جو ہزاروں سال تک وہ بلڈگیں کھڑی رہتی تھی نہ کوئی زلزلے نہ سلاب نہ گرمی سردی بارش طفان ان بلڈگوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں کوئی کچھ نہ بگاڑ سکیں پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے قربان جائیں ان حسنیوں کے ان عالی حسنیوں کے جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نواز دیتے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے بندگی کرنا وہ سکھ راتے تھے کہ اے لوگوں اے انسانوں انسان بنو ظالم فراؤں مت بنو کہ جس طرح وہ فراؤں کہتا تھا جی انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ماذا اللہ اللہ کی پناہ یہ کفریہ بول ہے ہم جو چاہے کر دیں جس کو چاہے مار دیں اس طرح نہیں قربان جائیں سلمان علیہ السلام کے حسن سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کرتے کہتے ہیں قال رب فلی اللہ مجھے معاف فرما دیں مجھے بخش دعانے دعائیں قبول فرمائیں حسن سلمان علیہ السلام نے فرمایا حبلی مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد دوبارہ کسی کو ایسی حکومت اور بادشاہت نہ ملے صلی اللہ علیہ السلام کے حکم سے ہوایں چلتی تھیں ہم نے ہواوں کو ان کے تابع کر دیا ہواوں کو مسخر فرما دیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ السلام اپنی زبانیں اخدست سے وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں سارے جاندار جتنے بھی جانور ان تمام جانوروں کی بولیاں آتی تھی لیکن خاص طور پر پر پرندوں کا حضرت سلمان علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں خاص ودیر فرمائی گئی کہ جو پرندے ہیں ان سے حضرت سلمان علیہ السلام بہت سارے کام لیا کرتے تھے جب ان کی فوج ان کے لشکر ان کی فوجیں جب چلا کرتی تھی تو جب دھوپ ہوتی تھی گرمی آج کل تو جس طرح ہے چھتریاں یا مختلف قسم کی چیزیں لیکن قربان جائی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے ان کے سروں پر سایہ فگن ہوتے تھے پیغامات لائے کرتے تھے جاسوسی کا نظام تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں کو بھیجا کرتے تھے کہ اڑ کے جاؤ اور جا کے فلا فلا علاقوں سے خبریں لے کے آؤ یہ جو ہدھ ہدھ گیا تھا یہ اسی لیے ملکہ سبا وہ ادھر سے جا کے اس کی خبر لے کے آیا تھا کہ وہاں پہ ایک ملکہ رہتی ہے جو لوگوں پہ حکومت کرتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں جانگوں کی بولی آتی تھی وہ چونٹی کا جو واقعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چونٹی نہیں تھی وہ چونٹی اس طرح باتیں نہیں کرتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی فَتَبَسَّ مَضَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اور اس کی بات سنکے مسکرائے بھی کہ وہ اپنی جو ساتھی اپنے جو چونٹی ہیں ان کی بلوں کے اوپر حقہ ازاہ آتاو حالا وادر نمل تو قَالَتُ نَمْ لَتُو يَا أَيُّهَا نَمْ لُدْخُلُ مَسَاكِنَكُمْ اے چونٹیوں وہ کہنے لگی اپنی چونٹیوں کو اے میری ساتھیوں کٹھی ہو جاؤ اپنی بلوں میں گھرزاؤ کہیں ہیں سلمان علیہ السلام کی جو فوجیں ہیں ان کی آرمی ہے ان کے پیروں کے نیچے تم کٹھلیں جاؤ اور ان کو محسوس بھی نہ ہو تو اللہ جللہ شارعوں نے اپنے نبی سلمان علیہ السلام کو تو اتنی زیادہ حصیات سے نوازا تھا یہ موجزا تھا ہے سلمان علیہ السلام کا کہ چونٹی تک کی آوازیں بھی ان کی کان تک سنائی دیتی تھی اور وہ سمجھتے تھے ان کی باتوں کو تو انہوں نے جواب بھی دیا اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اب ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ممکن نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ چونٹی بات کرے حالانکہ چونٹی سارے کام کرتی ہے انسانوں کے سب سے زیادہ قریب جو جانور ہے وہ چونٹی ہے کہ جس طرح کمبہ بنا کے انسان رہتے ہیں اسی طرح یہ چونٹیاں بھی رہتی ہیں کہ ہمارا سردار ہوتا ہے حکمران لیڈر ہوتا ہے اس طرح چونٹیوں کا بھی لیڈر ہوتا ہے اور جس طرح محنت سے انسان بناتے ہیں غلہ اکٹھا کرتے ہیں زخیران دوزی کرتے ہیں جس طرح جمع کر کے رکھتے ہیں ہم گرمی سردی کے لیے پہلے سے اس طرح چونٹیاں بھی جمع کرتی ہیں گھر بناتی ہیں تو ہم ہمارے بہت قریب ہیں چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ علیہ اللہ شانوں نے یہ چیزیں عطا فرمائی اور خاص طور پر شیاطین کلہ بننہ و غواص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات ان کے مسخر کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو چاہتے تھے حکم دیتے تھے کہ جاؤ سمندروں میں گھوتے لگاؤ نیچے سے ہیرے جو موتی ہیں جو وہ لے کے آؤ اور سونے کے بڑے بڑے زخائر اور قیمتی جو دھاتیں تھی وہ لاتے تھے اسی طرح جو پیتل اور تانبہ لوہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور داود علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس طرح موم ہو جاتا تھا کہ بڑے بڑے برطن بڑے بڑے ہتھیار زیریں وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام لیکن یہ سارا کچھ جو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بندگی کرنا نہیں بھولے تھے سلیمان علیہ السلام یعنی کہ عبادت کو بھولی قدرت سے پنگا لیں قدرت کے ساتھ مقابلہ کریں جتنی بڑی حکومت اور ریاستہ سلیمان علیہ السلام کی تھی جتنی بڑی آرمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی ان کے پاس تو ہے ہی نہیں اس آرمی کے اندر جانور بھی تھے چنوٹیوں سے لے کر بڑے بڑے جانور پرندے بھی تھے جنات تھے جو ان کے حکم سے سمندر میں گوتے لگاتے تھے نیچے سے تہوں سے سمندروں کی خزانے نکال کے لاتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی اور جو اتنا بڑا ان کا تھا پخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس کے اوپر چار لاکھ کرسیاں لگائی جاتی تھی جو سونے چاندی کی بنی ہی تھی ان کے اوپر جنات بھی انسان بھی اور پرندے جانور بھی بیٹھا کرتے تھے اور اس اتنے بڑے چار لاکھ جو لوگوں کو انسانوں کو جانداروں کو لے کر جو ہوا میں اڑتا تھا تخت کتنا عظیم ہوگا وہ تخت وہ تخت کہاں ہیں یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ واقعاتاً باتیں سچ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جنات اگر کوئی بات نہیں مانتا تھا کوئی جن یا شیعتین وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا ان کے خلاف کوئی کام کریں کوئی بغاوت کریں پوری دنیا پہ ان کی عالی شان حکومت تھی لیکن پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی ذات کو نہیں بھولے اپنے خدا اپنے معبود کو نہیں بھولے نماز وہ پڑھتے تھے نماز ادا کرتے تھے انسانوں کو انسانیت بھی سکھلاتے تھے بندگی بھی سکھلاتے تھے اللہ سے دعا ہے ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں لیکن ہم اپنے خالق اصلی جو ہے خالق حقیقوں کو نہ بھولے وَا خُدَا وَلْحَمْدِ اللَّهِ رُمِّ اللَّهِ